سوشل میڈیا پر پیر حق خطیب اور بادشاہ سرکار کے نام سے ایک پیر بہت مشہور ہے اس کی انوکھے کاموں اور کرتب باتیوں کی وجہ سے اسے سب ہی جانتے ہیں اس شخص کا دعویٰ ہے کہ وہ اللہ کا ولی ہے اور کرامت کے ذریعے ایسے مریضوں کو شفاہ دیتا ہے جو چل نہیں سکتے بول نہیں سکتے یا پھر دیکھ نہیں سکتے انہیں دنیا کی کوئی بھی جان لیوہ بیماری ہو پیر حق خطیب کی صرف ایک ڈیجیٹل پھونک سے وہ شخص ٹھیک ہو جاتا ہے اس کے علاوہ پیر حق خطیب کا ایک انتہائی عجیب کرتب یہ ہے کہ وہ انسانی جسم کے نازک حصے آنکھوں یا مو سے کیلے نکالتا ہے اور پیر حق خطیب کے مطابق جنات انسانوں کے جسم کے اندر انہیں بیمار کرنے کے لیے کیلے اور زنجیریں وغیرہ ڈال دیتے ہیں اور پیر حق خطیب اپنے خاص عمل سے یہ کیلے ان کے جسم سے نکال دیتے ہیں پیر حق خطیب کا یہ کہنا ہے کہ جنات اس کے قبضے میں ہے اور اس کا حکم مان کر اس شخص کا پیچھا چھوڑ دیتے ہیں جس کے جسم پر وہ قابض ہوں پیر حق خطیب کا یہ دعویٰ ہے کہ مخلوق خدا کی خدمت کے اندر یہ تقریباً پچھلے تیس سال سے سویا نہیں ہے اور صرف ان لوگوں کو شفاہ دیتا ہے جو ختم نبوت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر یقین رکھتے ہیں یقیناً آپ نے اس کی یہ ڈرامے بازیاں سوشل میڈیا پر دیکھی ہوں گی اور آپ بھی اس کے کونفیڈنس لیول پر ہنس کر اگلی ویڈیو کی طرف بڑھ گئے ہوں گے لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو اس کی ڈرامے بازیوں اور اس کے بزنس موڈل کے بارے میں بتاؤں گی کہ کس طرح یہ لوگوں کی جہالت اور کم علمی کی وجہ سے ختم نبوت کی آر میں اپنی تجوریوں کو بھڑ چکا ہے کیسے یہ اپنے ہاتھ کی صفائی دکھاتا ہے؟ اس ٹوپک پر میں بہت پہلے ویڈیو بنانا چاہتی تھی لیکن مجھے ڈر بھی تھا کہ جو لوگ اس فتنے کے بارے میں نہیں جانتے ہیں وہ میری ویڈیو دیکھنے کے بعد کہیں اسے سننے نہ پہنچائیں لیکن اب کیونکہ ایئر وائز چینرل کے مشہور اینکر پرسن اکرارل حسن نے جب سے اس فتنے کو بے نکاب کیا ہے تقریبا ہر شخص اس کے بارے میں جان گیا ہے سوائے ان لوگوں کے جو اس کی ٹیم کا حصہ ہے یا پھر اللہ نے جن لوگوں کے دلوں پر مہر لگا کر انہیں اندہ اور بیرہ بنا دیا ہے اکرارل حسن بھائی کا سب سے پہلے میں شکریہ ادا کروں گی جنہوں نے اسے بے نکاب کر کے لاکھوں لوگوں کے ایمان پر بچا لیا ہے پہلے تو یہ بات جان لے کہ جو شخص بھی دعویٰ کرے کہ میں اللہ کا ولی ہوں وہ سب سے بڑا جھوٹا اور فرائڈیا انسان ہے کیونکہ اصل اللہ کی ولی کبھی بھی اس بات کا دعویٰ نہیں کرتے بلکہ ان کا کردار ان کی خدمات اور ان کا حلیہ دیکھ کر اللہ کی یاد آتی ہے اللہ تعالیٰ خود ہی بندوں کے دل میں اپنے ولی کے لیے محبت ڈال دیتا ہے اس شخص کو اپنے آپ کو منوانے کے لیے کوئی دنڈورہ پیٹنے کی ضرورت نہیں پڑتی اور یہ شخص لوگوں کو اللہ سے نہیں بلکہ اپنے دربار سے جوڑ رہا ہے پیر حق حطیب ایک نمبر کا دھوکے باز انسان ہے جو اپنی کرامات کے نام پر لوگوں کو بے وکوف بنا رہا ہے اور اپنے دربارے آلیہ بلاورہ شریف کا کاروبار انتہائی کامجابی سے چلا رہا ہے مہنگی گاڑیاں، مہنگا لائف سٹائل، مہنگا لباس اور اتماع کے لنگر کا خرچہ کچھ آپ کے نظرانوں سے پورا ہو رہا ہے اس کے ساتھ اس کی پوری ٹیم ہے جو سوشل میڈیا پر اس کی کرامات دکھاتی ہے جیسے سرکس کے اندر پوری ایک ٹیم ہوتی ہے اور وہ مل کر ایک کرتب دکھاتے ہیں اور ان کا یہ کرتب پہلے سے پری پلان ہوتا ہے اور دربار پر اس شخص کو کرتب دکھانے کے دو فائدے ہیں ایک تو یہ کہ دربار پر پہلے موجود لوگ جو کہ اس کو اللہ کا ولی سمجھتے ہیں اور شفاہ حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں ان کا ایمان مزید بڑھ جاتا ہے کہ یہ لوگوں کو شفاہ دے سکتا ہے اور یہ واقعی ولی اللہ ہے اب اس سے ہوتا کیا ہے کہ یہ لوگ اس کو اللہ کا ولی سمجھ کر اس کی کرامات کے بارے میں اپنے رشداروں کو بھی بتاتے ہیں اور ان کو بھی شفاہ حاصل کرنے کے لیے دربار پر اپنے ساتھ لے آتے ہیں یعنی کہ مفت کی پرموشن سوشل میڈیا پر لاکھوں کروڑوں لوگوں تک پہنچ کر یہ ویڈیو ان کے ایمان کو خراب کرتی ہے خاص طور پر ایسے لوگوں کو جو دین سے زدباتی محبت رکھتے ہوں ان کے کرتب یا کرامات دیکھ کر ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سب کچھ ایک منصوبہ بندی کے تیت ہو رہا ہے کیونکہ کوئی بھی ایسی بیماری نہیں ہوتی جو کہ ایک پھونک سے ختم ہو جائے کسی بھی بیماری کو ٹھیک کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے کوئی بھی بیماری بنا کسی موجزے کے ایک دم سے ٹھیک نہیں ہو سکتی چاہے وہ سردرد ہی کیوں نہ ہو اور موجزے صرف اللہ اور اس کے پیغمبر ہی کر سکتے ہیں کسی بھی بیماری کا ایک دم سے ٹھیک ہو جانا نہ تو میڈیکل ہی ممکن ہے نہ ہی ایک دم سے ممکن ہے حدیثی مبارکہ کے اندر ہمیں قرآنی آیات سے دم کرنے کا ذکر ملتا ہے لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص جو سن نہیں سکتا یا دیکھ نہیں سکتا یا بول نہیں سکتا وہ ایک دم سے بولنے بھی لگ جائے اور سننے بھی لگ جائے اب ذرا دیکھئے گا آپ لوگ اس لڑکی کو جس کی آنکھوں سے کیل نکل رہے ہیں اس نے ہر بار اسی لڑکی سے یہ کرتب کروایا کیونکہ اس کے لئے کسی اور کو ٹرین کرنا کوئی آسان بات نہیں کیونکہ آنکھیں انسان کی بوڈی کا بہت ہی نازک حصہ ہیں یہ شخص جو کرامات دکھاتا ہے بیماروں کو شفاہ آتا کرنا یا لا علاج بیماریوں کو ٹھیک کرنا یہ کوئی کرامات نہیں بلکہ یہ تو موجزات ہو جو صرف اور صرف اللہ اور انبیاء کرام کر سکتے ہیں اس شخص کا دعویٰ ہے کہ گزشتہ تیس سالوں سے یہ سویا نہیں ہے تو اس پر لوگوں نے تنقید کی اور کہا کہ آپ ہمارے سامنے تین دن کے لئے کھڑے رہے اور آپ سوئے نہیں تو ہم آپ کی اس موجزے کو مان لیں گے بعد میں پیر حق خطیب کو احساس ہوا کہ اس نے تو کچھ زیادہ ہی لمبی چھوڑ دی ہے تو کہا کہ میں تو رات میں نہیں سوتا دن میں سو جاتا ہوں اور یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہوتا آپ لوگ ذرا سوچیں کہ یہ شخص کیسے لوگوں کا برین واش کر کے ان کا ایمان خراب کر سکتا ہے تو ذرا تصور کریں دجال جو قربے قیامت کے قریب آئے گا وہ کیسے ٹکنولوجی کو استعمال کر اور اس طرح کی معزات دکھا کر لوگوں کے ایمان کو خراب کرے گا اللہ تعالی ہم سب کو دجال کی فطے سے محفوظ رکھے کمیٹ میں آنے ضرور لکھیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور ہیر ضرور کریں